ایک اچھی سٹوری سنانے کے لئے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کسی لائٹ ایکشن کیمرہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک ڈنگ کا موہ ہونا چاہیے جو کہ میرے پاس ہے مطلب ایسا لوگ کہتے ہیں اب آج کا جو ولوگ ہے یہ ایکچولی کہانی ہے ایک مہینے پہلے کی لیکن میں سنا آج کیوں رہا ہوں اس کی بہت ساری ریزن ہے لیکن سب سے بڑا ریزن ہے میری کاہلی مطلب میرا لیزینس اس وجہ سے لیٹ ہوگی تو خیر ہم نکل پڑیں پورا کرگستان ایک سلور کرنے میں اور وہ پاس تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری لسٹ کے ایکارڈنگ ہماری پہلی منزل تھی برانہ ٹاور تکمک باشنیا برانہ یعنی برانہ ٹاور قدیم شہر بالہ ساغن کی باقیات ہے جسے کارخانیوں نے نوی صدی کے آخر میں قائم کیا تھا یہ بنیادی طور پر دوسری عمارتوں کے لئے ایک سانچے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور جب یہ بنا اس کی اصل ہائٹ 45 میٹرز تھی جو کہ متعدد زلزلوں کے بعد 25 میٹرز کی رہ گی 1970 میں اس کے ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہو اور اس کی موجودہ شکل کو بھال کیا گیا سو بیسکل ہم لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں کرگستان کو پورے کرگستان کو ڈیفرنٹ پارٹس میں جا رہے ہیں اور یہ والی ٹریپ ہماری سب سے امیزنگ ہونے بھی جا رہی ہے مطلب ابھی تک کیونکہ یہ برانہ ٹاور تک مجھے لگتا تھا کہ مطلب کبھی بیران سی جگہ ہوگی لیکن خیر ہمارے اس میں تا بکٹ لسٹ پہ تا تو ہم نے کہا چھلو دیکھ کے آتے ہیں یہ اپڑے ریسٹنگ پلیس پور رولرز آف کارا کھانیت بہت مشکل ورڈ ہے ریزرویشن ریٹس بیک تو نائنگین سیونٹی فائی یہ جگہ دکھاتے ہیں شاید اس کے اندر جاننا گر آلاوڈ ہوگا تو ہم آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ مکبر آہا ہے کسی کی کبر ہے ہاں جی یہ ہے یہ کبر ہے ہمیں اوپر جانے ہیں ایک ٹاور کے ٹکٹ لے لی ہے ساٹھون کی ایک ٹکٹ ہے ٹاور پہ جانے کے لیے یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے تو باری باری سب کی باری آئے گی پھر ہمیں ایکنی جلدی بھی نہیں ہے پیچھے وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک گراؤنڈ بیک کیمرا سے کہ وہاں پہ ہارس رائیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اور کامی مزی کا سینہ ادھر بھی اور جگہ اس کے ساتھ گراؤنڈ بہت پیار ہے اب ٹاور کے اوپر دیکھ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ویو کیسا ہے سو لیٹس سی اندر نہ پوری نہ وہ اس کو ایک لار سا ہے اندھیرہ ہے تو در لگتا ہے کچھ لوگ اوپر نہیں جا سکتے میں اور وقات جا رہے ہیں بتا نہیں کیا بنتا ہے لیٹس سی موکنی جوائنڈ یہ تک 2 یہ لوگ ہمیں 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 آسا رہتے ہیں ان کے لئے بڑا عجیب ساتھ موکنی جویے ہمیں نکلی جویے بہرانت ڈاور یہاں سے ایرد بیعت کا میں آپ کو سارا ویم دکھاتا ہوں مزی گھاتا لیکن آتے ہوئے تھوڑا سا نا وہ کیا کرے کانسرو فو بیہ کہتے ہیں بتا نہیں کوئی فو بیا ہے وہ ہو رہا تھا ہلکا سا کبر والی فیلنگز آ رہی تھی لیکن الحمدللہ we are at the top یہ ملو ایمیجن کیا ہے ایمیجن کیا ہے ہم جا رہے ہیں بھی نیچے یہ دیکھے حالات ہے اندر بہت انجھے رہا ہو جاتا ہے اور گوٹن سی ہوتی ہے آرہ یہ کیا ہے پنکا کچھے 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 امیجنی اوکر ژن جسی موسیقی 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 اس میں لوکل چیزیں ساری پڑھی ہوئی ہیں اور بہت پیاری پیاری ان کے کے پاس اور تردیشنل جو کرکیس ٹردیشن کے کارڈنگ چیزیں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں so have a look at them first one finally done let's go to a second destination so change of plans ہم اسی کل میں ملنے والے تھے سیدھا سیدھا لیکن اب ہم رکھے رسے میں کھانا کھانے یہ اگر آپ اسی کل کے بھی گئے ہیں تو یہاں پہ آپ ضرور رکھے ہوں گے سامنے ریڈ کینیلز وہ سرخ پہاڑ اور اس سائٹ پہ ہم بھوک لے گئی ہیں تو آئے ہیں اندر کچھ کھانے اندر جائیں گے دکھائیں گے کیا سین ہے تو وکاس اپنا کھانا لے کے آرہا ہے وکاس پہن چکا ہے وکاس کی پلیٹ دے کے یہ سارا کھلے کھائے گا یہ میری پلیٹ تے ہیں تو ہم نے پلیٹ دے گا ہم ایک سے بڑی ہے یہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے اچھا تو کھانا کھا لیا ہے کھانے کے بعد کے سن سے وکاس کی پلیٹ ہم نے کھا لیا ہے ہم نے کھا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نکل رہے ہیں بھائے تو اب پھر سے سفر سارٹ ہوگا اسی کل میں ملیں گے اب بیس میں دوبارہ میں نہیں نظر ہوں گے صرف اسی کل میں تو فائنلی ہم لوگ پہنچکے ہیں یہ ہے وکاس یہ ہوں میں اور وہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے ہم ابھی ہیں اسی کل میں اللہ علیہ وآلہ 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 اوکے یہ بائک ہے یہاں سے گھرے انہوں نے بھی سلام کیا تو ابھی ہم ہیں اسی کل میں چلپوناتا میں اگزیکٹلی گاڑی سامنے کھڑی ہم لوگ آئے یہ ہے نروتنی چیزیں ہم نے ساری لے لی یہ ہے جو بھی ضرورت تھی ان چیزوں کی سارا بھی لے لیا ہے کل ملیں گے زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کریں بلوگ لیند ہی ہو جائے گا وکے دے ٹو شروع ہو چکا ہے ہمارا ہوتل یہاں اور وکاس نے گاڑی گرم کر لی ہوئی ہے تو ابھی ہم بیٹھیں گے گاڑی گرم ہو گئی ہے ہاں گاڑی گرم ہو گئی ہے اوکے ابھی ہم بیٹھیں گے پہلے لوگ کے لیے اسے کل ٹوڑا سا گومیں گے اس کے بعد ہم نکلیں گے جرگلان کے لیے تو چلیے دیکھتے ہیں موسیقی ہم کرکل سے آگے نکل لے ہیں رسطہ اتنا پیارا ہے میرا دل کا رہا ہے ہر جگہ کی آپ کو کلپسکاؤں لیکن میں بلوگ لیندی ہو جائے گا یہ آپ خود آئیں گے تو دیکھیں آپ کو بتا چاہے ارد گر آپ ارد گر آپ دیکھیں گے تو بہت پیاری جگہ اور ابھی ہم جرگلان سے تقریباً کوئی 70 کلیمیٹر نہیں 50 کلیمیٹر دور ہے ہم آلماسٹ جرگلان پہنچنے لے لیکن نیچے آپ بیو دیکھیں مطلب بلکل ہی کوئی بتا نہیں میں نہیں ایکسپین کر سکتا میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ نے بتانے کی جگہ کیسی ہے اندرہ سوکی آبادی والے یہ گاؤں جرگلان جو کہ کراکل سے کوئی سو کلیمیٹر کے فاسلے پہ ہے اس کے ایک سائٹ پہ دریہ بہتا ہے اور دوسری سائٹ پہ برفیلے پہاڑ یہ کوئلے اور سکین کے لئے بہت مشہور ہے اور اس موسم میں بھی یہاں پہ اتنی برف پڑی ہوئی ہے آپ اندازہ لگائے سردیوں میں یہاں پہ کیا حالت ہوتی ہوگی ہمارے پاس دو اپسنز ہیں یا ہم ہورس پہ جائیں گے یا اس والی گاڑی پہ جائیں گے یہ جو ہے یہ جاری ہے ہم نے ہورسز اولو سے بات کر لی ہے اب ہم نکلیں گے ہورس پہ بیٹھیں اوپر کے سین سے جائیں گے بھائی یہ میرا گوڑا ہے لیکن یہ اس کے پر وزن زیادہ ہے اس سے جائے یا نہیں جا رہا زندگی میں پہلی بار ہورس رائڈنگ شروع کی اور ہوتے ہوتے پہاڑ کے اس سے میں آگے جہاں پہ ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا جگہ کی خوبصورتی ہے ایک طرف اور بیچ میں اچانک سے دکھنے والے جنگلی جانوروں کا حسن دوسری طرف ہے لیکن ہم نے رکنا نہیں تھا ہم نے اور بھی اوپر جانا تھا جہاں پہ برف بلکل ہمارے سامنے ہو اور وہ جگہ دیکھنی تھی سپیشلی جہاں پہ سکینگ ہوتی ہے بھئی یاشر کے گوڑا وہاں فس گیا فسا نہیں ہے لیکن یاشر کو ڈر لگ رہا ہے وہ ادھر یہ پار نہیں سے کر سکتا پانی اب وہ بندہ اس کو لینے گیا اب دیکھتے کیا بندہ ہے یہ فائدلی یاشر آ گیا چل میرے گوڑے ٹھیک 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 بہت مزی آ گیا بہت مزی آ گیا بہت مزی آ گیا ہم نے آیا تھا جہاں پہ ہم نے آیا تھا خیرے کے اوپر کرت ہے گوڑوں پہ آئے ہیں بہت مزی آئے ہیں بہت مزی آئے ہیں بہت مزی آئے ہیں یہاں سے پھر جائیں گے سامنے ہیں ان کا جو نیشنل انیمل مارخور کی طرح ہے وہ دیکھ رہا ہے بار بار میں سوچ رہا ہوں اس کا کوئی شوٹ لے لوں ہمارے پاس پروفیشنل کیمرا تو ہے نہیں اسے جتنا ہو سکے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مزی کی بات یہ بندہ ہٹ فن مولا ہے گر میں کوئی الیکٹریسٹی کا کام ہو کوئی چیز خراب ہو یہ بنا دیتا ہے گاڑی میں کوئی کام ہو یہ کر دیتا ہے اس پر سویمنگ کی اس کو آتی ہے اس کو آتی ہے ہر چیز آتی اس بندے کو پڑھائی کے لاؤ پڑھتا نہیں باگی سو بھی چیز ہے اوگے سو اس وکاس کی تاریف پیٹ پروموکشن پیسے ملیں مجھے یہ باتیں کرنے کے لئے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ بہت پیاری ہے اتنی زیادہ ڈرائیونگ ہورس رائیڈنگ اور خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد رات کو ہمارے خواب میں پریہ آنے والی تھی اس لئے ہم جلدی جا کے سو گئے اور اسی کے ساتھ ہمارا ڈے ٹو کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ ملیں گے ڈے ٹری کے ساتھ ایک نئے ولوگ میں اور یہ ویڈیو یہ والی ویڈیو بھی آپ نے پوری ہی دیکھنی ہے اور اگلا ولوگ بھی پورا آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی پارٹ سکیپ کیا تو آپ بہت کچھ دیکھنا مس کر جائیں گے اس لئے پوری ویڈیوز دیکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں بہت جلد دبتے کے لئے with love from یاسر بائی